بھارتی امریکی سنجا پوری نے بھارت کے یواؤں کو چناؤں کے پرتیج آگرک کرنے کے لیے انگیج ووٹر ڈاٹ کام نام کی ویب سائٹ بنائی ہے کیوں یہ بتانے کے لیے وہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں سنجا کیوں جڑنا چاہا آپ نے بھارت کے چناؤں سے سب سے پہلے تو یہ بتا بھارت کی جو ڈیموکرسی سب سے بڑی ڈیموکرسی ہے جو اگر آپ یہ چھے ہفتے میں دیکھو گے یہ سچی میں بہت ریمارکیبل ایوینٹ ہے جو کہیں ہی دنیا میں ہوتا کہ پیسفل ڈیموکرسی جو پولٹکس ہوتا ہے اس میں سو ملین نئے لوگ آ رہے ہیں ووٹ کرنے کے لیے تو میں نے سوچا کہ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں جہاں ہمارا بیک گراؤنڈ ٹیکنالوجی اوباما نے جو سوشل میڈیا میں یوز کیا تو یہ بہت ضروری ہے ینگ لوگوں کو انگیج کرنے کا اس لیے ہم نے یہ کیا لیکن بھارت کی پولٹکس میں کیسے کیونکہ آپ رہے تو امریکہ میں رہے ہیں بزنس امریکہ میں ہے سب کچھ امریکہ میں ہے تو بھارت میں مطلب لوگ بزنس وینچرز تو کرتے ہیں کیا یہ بزنس وینچر ہے یا نہیں یہ بزنس وینچر نہیں ہے اور یہ پولٹکس جہاں تک ہے یہ بیسکلی ای سائٹ ہے لوگوں کو انفرم کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی 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 ایکسپریس کرنے کے لیے یہ سائٹ کوئی ایسا نہیں بتا دی کہ یہ پارٹی اچھی ہے وہ پارٹی اچھا یہ انڈیویجول اچھا یہ تو لوگوں کے اوپر ہے ہم انفرمیشن دیتے ہیں ہر انڈیویجول کی ان کی بیک گراؤنڈ کی ان کے ایڈوکیشن کی ان کے کرمینل ریکرڈ کی اور باقی لوگوں کے اوپر ہے کہ کس کو مت دینا چاہتے ہیں مت دیں نہ دیں وہ بہت غلط بات ہے کس کو دیں کب دیں وہ ان کے اوپر ہے یہ آپ کی جو یہ انگیجووٹر ڈاٹ کام ہے اس نے انڈیا کے اندر بڑے بڑے ہولڈنگز لقائے ہیں don't vote اس کے بارے ہیں بتائیے ہمارا یہ چاہتے ہیں سب بلتے ہیں vote کرو vote کرو vote کرو تو ہمارا یہ perspective تھا کہ آپ کو vote نہیں کرنا چاہئے جب تک آپ inform نہ ہو تو ہم نے اس کو change کیا تھا کہ لوگوں کی attention especially young لوگوں کی attention ڈالی جائے کہ مت vote کرو unless آپ inform نہیں ہو مت vote کرو اگر آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا candidate کیا ہے تو سب بلتے ہیں vote کرو vote کرو vote کرو مت دو اپنا ووٹ دو ہم بولتے ہیں don't vote unless آپ informed ہو unless آپ educated ہو اپنے candidate کے بارے میں پھر ووٹ دو کیسے چل رہا ہے campaign campaign تو اچھا چل رہا ہے لوگوں نے بہت اس میں response بہت اچھا ہے ہم نے اس پہ twitter پہ بھی ڈالا ہوا ہے facebook پہ بھی ڈالا ہوا ہے اب اس کا hindi version آ رہا ہے پھر اس کے بعد all regional south کے languages کا بھی version آئے گا تو باقی تو لوگوں کے اوپر ہے آپ نے جو you over گئے اس کو جوڑنے کے لیے کیا خاص کیا ہے ویب سائٹ میں کیونکہ عام ویب سائٹ میں جائیے آپ خبر پڑھئے اور یہ کہ کیا نیا ہے اس میں جس سے آپ کو لگتا ہے لوگوں کا انٹرس بنے گا ہمارے at least یہ perspective تھا جو ہم نے feedback young لوگوں سے ملا تھا کہ اس میں ایسا ہونا چاہے interactive ہونا چاہے جو young لوگ اپنی opinions express کر سکے ہم news دیتے ہیں مگر news کو اپنا الگ slice دیتے ہیں اور young لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس news کے بارے میں ہم candidates پہ ان کو online vote کرنے دیتے ہیں جیسا انڈین idol میں ہیں تو اپنے ایس ایم ایس کر کے vote کر سکتے ہیں ہم humor دیتے ہیں ہم cartoons پہ ان کو اپنے comments ایڈ کرنے کی دیتے ہیں کہ تم بتاؤ یہ کون ہے ویڈیوز ہم نے دیئے میں کہ اپنے ویڈیوز ڈالو اور مگر engage ہو اپنی country کے بھویشے کے بارے میں کیونکہ یہ بھویشے seriously ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ابھی یہ جو ویب سائٹ ہے elections کے بعد اس کا کیا ہوگا elections کے بعد یہ ویب سائٹ continue ہوگی اس میں اور content بڑھے گا اور آپ دیکھیں گے جو ہم plan کر رہے ہیں local جو لوگوں کی issues ہیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں ایسی چیزیں جو لوگ اپنی issues بتا سکے جو automatically ان کے local legislators کو جا سکے ان کے mls council members etc جب لوگوں کی opinions اور demands کٹھی ہوں گی consolidate ہوں گی تب political leaders کو سننا ہی پڑے گا democracy کا یہ ہمیشہ ہوتا ہے resolution اور اب technology اب انڈیا میں تین سو ستر million phones ہے اس کے تھو technology کے تھو اب politics لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت دھنے بات شکریہ